بسم اللہ الرحمن الرحیم عدد کے بارے میں جو عدد وفات ہے اگر کسی کے شہر کا انتقال ہو گیا تو اب اس کی بیوی عدد میں رہے گی عدد میں بیٹھے گی اس کے بارے میں کتنے دن تک عدد میں بیٹھے گی وقت کب سے شروع ہوگا یہ تفصیلی بحث میں آپ کے سامنے مختصر الفاظ میں مسئلہ حل کر دوں گا جس سے آپ سمجھ جائیں گے اور بہت ضروری بیان ہے یہ سب سے پہلی بات اگر وہ اس کی بیوی ہے چاہے رخصتی ہوئی ہو نے ہوئی ہو ہم بشترک کیے ہو یا نے کیے ہو صرف نکاح ہو گیا تھا تب بھی اس کے لئے عدد میں بیٹھنا ضروری ہے وہ جو طلاق کے عدد ہے وہ ایک الگ مسئلہ یہاں پر عدد وفات کے بارے میں شہر کے انتقال کر جانے کے وجہ سے جو عدد میں بیٹھتے ہیں اس کا مسئلہ بیان کر رہا ہوں بیوی اگر ہے اس کی چاہے ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی ہے شہر کا انتقال ہو گئے تب بھی یہ عورت جو ہے عدد میں بیٹھے گی اب عدد میں بیٹھے گی کتنے دن تک بیٹھے گی اگر وہ عورت حمل سے نہیں ہے پیٹ میں بچہ نہیں ہے پریگنٹ نہیں ہے اس کے لئے چار مہینہ دس دن بیٹھنا ہے اب اس چار مہینہ دس دن کے بارے میں تفصیل بتاؤں گا ابھی آگے بتاؤں گا اس سے پہلے اگر وہ حمل سے ہے تو پھر وضع حمل اس کی عدد کی مدد ہوگی یعنی پیٹ سے تھی سہر کے انتقال ہو گیا جب تک وہ بچہ پیدا نہیں ہوگا تب تک جو ہے وہ عدد سے ہی رہے گی اب سمجھئے کہ سہر جو ہے انتقال کر گیا دو تین گھنٹے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا یا دو چار دن کے بعد بچہ پیدا ہو گیا اب اس کی عدد ختم ہو گئی اب سمجھئے آٹھ مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو رہا ہے جب انتقال کیا تھا سہر پیٹ سے تھی عورت اس کی بیوی جو ہے پریگنٹ تھی آٹھ نو مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا اسی وقت وہ جو ہے عدد سے نکلے گی یعنی جب تک بچہ پیدا نہ ہوگا تب تک وہ عدد سے رہے گی چاہے بچہ کتنے دن میں کتنی دو چار سیکنڈ پانس سیکنڈ کے بعد پیدا ہو جائے گا تب بھی اس کے عدد ختم ہو جائے گی اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو پھر چار مہینہ دس دن عدد میں بیٹھنا ہے اب چار مہینہ دس دن یہ شوہر کے انتقال کے وقت سے ہوگا یہ نہیں ہے کہ جب شوہر کو لے کر دفن کر دیں گے اس کے بعد سے اس کی عورت عدد میں بیٹھے گی اس کی بیوی ایسا نہیں ہے شوہر جس وقت انتقال کرے گا اسی وقت سے اس کی عدد شروع ہو گئی یہ انتظار کرنا یہ سمجھنا کہ جب اس کو دفن کر دیں گے اس کے بعد سے عدد کا ٹائم شروع ہوگا یہ نہیں ہے یہ غلط مسئلہ ہے صحیح مسئلہ یہ یہ کہ جب سے وہ پات ہوئی ہو جس وقت وہ انتقال کیا اسی وقت سے جو ہے عدد شمار ہو جائے گی شروع ہو جائے گی اس کے بعد سے گھر سے باہر وگرے نکلنا جائز نہیں ہوگا ایک الگ مسئلہ ہے وہ بتاؤں گا آگے انشاءاللہ کسی دوسری ویڈیو میں تو چار مہینہ دس دن کے جو حساب ہوگا وہ اس طرح ہوگا کہ اگر مہینے کی بلکل پہلی تاریخ میں اب مہینہ مہینہ کیا ہے وہ سمجھئے انگریزی مہینے کا کوئی اعتبار نہیں کوئی اعتبار نہیں انگریزی مہینے کا جنوری فروری مارچ وگرہ کوئی اعتبار نہیں انگریزی مہینے کا یہاں پر جو اعتبار ہوگا وہ اردو کا جو مہینہ عربی کا جو مہینہ ہے یعنی جیسے رجب ہے شابان رمضان وگرہ جو اردو کا مہینہ اس کا اعتبار ہوگا اب پہلی تاریخ میں اگر شہر کا انتقال ہوا ہے اردو کی پہلی تاریخ عربی کی پہلی تاریخ میں تو اب اسی وقت سے اس کا عددت کا وقت شروع ہو گیا وہ مہینہ جیسے مکمل ہو جائے گا یعنی جیسے شابان کا مہینہ تھا پہلی تاریخ میں انتقال ہوا تھا شابان کا مہینہ جیسے مکمل ہوگا ایک مہینہ مکمل اب وہ مہینہ اگر 29 کا ہو رہا ہے تب بھی اس کا ایک مہینہ شمار ہو جائے گا کیونکہ مہینہ مکمل ہو گیا اب سمجھئے وہاں پر اس جگہ اس کو تیس دن مکمل کرنا ضروری نہیں ہوگا تو چار مہینہ اس طرح کر کے گزارے گی پھر دس دن اور گزارے گی چار مہینہ دس دن اگر انتقال پہلی تاریخ میں نے ہوا اس کے علاوہ کسی اور تاریخ میں دو تاریخ میں پانس تاریخ میں آٹھ تاریخ میں 29 تاریخ میں 28 تاریخ میں 25 تاریخ میں 20 تاریخ میں کسی اور تاریخ میں انتقال ہوا ہے تو اب جو حساب ہوگا اب وہ مہینے سے حساب نہیں ہوگا ہر مہینے سے جو حساب ہی مہینے سے تو حساب ہوگا لیکن تیس تیس دن کر کے ہر مہینے کو تیس تیس دن شمار کریں گے وہ کیسے مثال کے طور پر دس تاریخ میں انتقال ہوا تھا اردو کے دس تاریخ میں تو اب دس تاریخ سے جب تیس دن ہو جائیں گے اب سمجھیں گے کہ ایک مہینہ ہوا وہاں پر انتیس نہیں دیکھا جائے گا پورا تیس کرنا پڑے گا جب تیس دن ہو جائے گا ایک مہینہ پھر تیس دن دو مہینہ پھر تیس دن اس طرح اس طرح کر کے چار مہینے ہو جائیں گے پھر دس دن کریں گے اور چار مہینہ دس دن اس اعتبار سے چار مہینہ یعنی ایک سو بیس دن پھر دس دن ایک سو تیس دن ایک سو تیس دن اس اعتبار سے ہو رہے ہیں لیکن اگر پہلی تاریخ میں انتقال ہوا ہو ایک سو تیس دن ہونا ضروری نہیں ہے کم میں بھی ہو سکتا ہے اگر مہینہ 29 29 ہو جائے تو اور دن کم جائیں گے اس کے لئے مسئلہ سمجھئے گا بہت تیڑھا مسئلہ ہے میں نے اس کو بہت آسانی سے آپ کو سمجھایا ہے نئے سمجھ پائیں گے علماء سے پوچھیں جو آپ کے وہاں قریب میں عالم ہو ان سے رابطہ کریں میرا نمبر دیا ہوا ہے نئے سمجھ پائیں مجھ سے پوچھیں کمیٹس میں پوچھیں وارس اپ پہ جب پوچھیں گے تو بہت دیر سے جواب ملے گا کیونکہ کئی ہزار آٹھ آٹھ ہزار دنسٹہ سیار میسیج پڑھیں وارس اپ پہ آہستہ ایستہ اگر اس کا بھی جواب دیتا ہوں وارس اپ پہ ایسی بات نہیں ہے بہرکیف اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت کا پابند بنائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں